شکر دوستو آج ہم سکھیں گے کہ ہم آٹا کیسے گونتے ہیں جن لوگ کو آٹا نے گوندنے آتا وہ کیسے گوندیں گے تو سبھی ندھیان سے دیکھنا ہے آپ تھوڑا سا اگر آپ اکیلے ہو تو آپ اس سے آدھا آٹا کم کر لو یا دو موٹھ ڈال لو تو اسے ایک آدمی کا کھانا پورا یاد ہے اگر آدمی دو ہیں اور وہ بنانا چاہتے ہیں تو چار موٹھ یا تین موٹھ ڈال دیں تو سبھی ندھیان رکھنا ہے کہ جب ہم آٹا گونتے ہیں جو لوگ آٹے میں سے اس کو شان کر اس کا جو بورا ہوتا ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں چوکر کو تو اس دھیان رکھے کہ چوکر جو ہوتا ہے ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے وہ ہمارے شریف کی فائبر وغیرہ کو کبر کرتا ہے ساتھ میں کافی چیزوں کے لئے لابدائک ہے تو دوستو سبھی ندھیان سے دیکھنا ہے کیسے ہم آٹا گوندتے ہیں کیسے ہم آٹا گوندیں گے سبھی ندھیان سے دیکھنا ہے تھوڑا سا اٹا ہم نے اس میں نکال لیتا ہے دیکھنا ہے کیونکہ بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں گیلا ہو جائے تو ہم تھوڑا سا اٹھا ملا سکتے ہیں تو دوستو اپنی اس کو ایسے کرنا ہے اور اس میں پانی ڈالنا ہے تو ہم تھوڑا پانی اور لیتے ہیں پانی اپنے اپنے پاس رکھنا ہے تو تھوڑا اس کو ملانا ہے دھرے دھرے اب اس کو ایسے کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں تھوڑا برطن گوندنے والا بڑا لینے جیسے یہ نہ ہو یہ آٹا بار گیرے پہلے اپنی ساٹے کو ملانا ہے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ سوکا ہے تو اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے جتنا آپ کا ہاتھ گیل ہوئے موسیقی 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 تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آٹا ہے اس کا پانی پورا ہو گیا ابھی اتنا ڈھیلا نہیں تو آپ نے اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہے ہاتھ گیلے کرنے بس زیادہ پانی نہیں ہاتھ گیلے اور تھوڑا آگے پچھے لگنا ہے اس کے ایسے اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ نیچے اور ایک اوپر ایسے کرنا ہے دبانا جو سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور پھر ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنے کٹھا پھر ایسے اور پھر ایسے اور اور پھر اپنے ایسے دبانا ہے جو جو سے پھر اپنے ہاتھ گیلے کرنے اپنے تھوڑے سے زیادہ گیلہ نہیں کرنا لیتا ڈھیلا جائے گا پکایا نہیں جائے گا پھر اپنے ایسے کرنا ہے ایک ہاتھ نیچے ایک اوپر ایسے اس کو دبانا ہے اور پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے اور پھر ایسے پھر اس کو ایسے کرنا ہے تھوڑا ڈھیلا ہو جا تھا پھر ایس میں پانی جو آٹا رکھا تھا اس کو ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کو ایسے لگا دینا ہے تو جب آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیسے گوند گیا نہیں کیونکہ جتنا جور لگا کر اب گونتے اتنی اچھی روٹی بنتی ہے تو آپ ایسے کرو گئے تو یہ اوپر آتا ہے اس کا عرض ہے کہ آپ کا آٹا بلکل بلکل صحیح گوندہ ہے تو دوستو آج آپ لوگ نے سکھا کہ آٹا کیسے گوندہ جاتا ہے اور اس کی کیا پرکتی ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کا اچھا لگتا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت